جہاں پر سے ہی جوڑی ایک اور بڑی خبر کا رخ رائیپور سے کرنے جا رہے ہیں تو رائیپور میں بھی آئیکر ویبا کی ٹیم نے بڑی دبستی ہے رائیپور کی میئر ایجواز دھیبر کہتے کانو پر آئیکر کی ٹیم نے دبستی راجدھانی رائیپور میں سنچالیتے دھیبر کے ہوتل میں آئیکر کی ٹیم جانچ کے لیے پہنچ ہوئی ہے صبح سے ہی وہاں پر آئیکر بیورا جھٹایا جا رہا ہے ٹیم کاروبار سے سنبند تمام دستاویج کھنگال رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ آئیکر کی ٹیم کو یہاں سے ٹیکس چوری کی اجوانے کی آشون کہا ہے اس کے تحت ہی دستاویجوں کی جانچ کی جا رہی ہے میئر ایجواز دھیبر کے علاوہ قریب ایک درجلستانوں پر یہ کاروائی لگاتا جاری ہے آئیکر ویباک کی کینڈر کی ٹیم سیدھے جانچ کر رہی ہے ایجاز دھیبر کے ہی چھے سے زیادہ چھکانوں پر ایک ساتھ ٹیم پہنچی اور دبش کی گئی اس کے کئی اور رسوک دار بھی بتایا جاتے ہیں جن کے چھکانوں پر جانچ کی جاری ہے اس میں عالی افسر بڑے کاروباری بھی شامل ہونا بتایا جارہے ہیں آئیکر کی دبش سے کاروباریوں میں ہر کم پر کستیتی ہے بتا دے کہ پچھلے کاری پندرہ دن سے آئیکر کی الگ الگ تیم پردیش میں کئی جگہ ہو پہ دوش دے رہی ہیں اور ان کے علاوہ قاروباری پپو بھاٹیا کاروباری گروہ چران سنگھ ہو رہا پپو فرشتہ اور سی اے کم لیشور جین کے چھکانوں پر بھی آئیکر کی جانچ چل رہی ہے تو ایجاز دےور رائیپور کے میئر بھی ہیں ہیونت شرمہ زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جو گئے ہیں ہیونت آئیکر کاروباری بھی جو رڈار پر ہیں ان کی ٹھیک ہے لیکن ایجاز دےور کانگریس پارٹی سے ہیں اور پھر اس کے بعد رائیپور کے مہاپور بھی ہیں پرتھم ناغرک رائیپور کے پھر جس طرح سے کینڈر کی یہ جو آئیکر ویبھاک کی ٹیم جانچ کر رہی ہے چھاپا مار کاروائی کی ہے اسپیشلی دھےور کے چھے ٹھیک آنوں پر اس کو کس طرح سے دیکھا جائے ہیمنت ہیمنت آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہیمنت سے دوبارہ جھوڑنے کی ہم کوشش کریں گے تو بڑی خبر پر ہم لگاتار جھوڑے ہوئے ہیں تو ایجاک دھےور کے اچھا سے زیادہ چھے کانوں پر ایک ساتھ کاروائی جاری ہے ہیمنت شروع ہمیں ساتھ ایک بار پھر سے فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں ہیمنت تمام کاروباریوں کے ہاں چھتیز گھر میں چھاپا مار کاروائی آئیکر ویبھاک کی ٹیم کر رہی ہے جس میں سے اگر جس کاروائی کی چرچہ سب سے زیادہ ہے وہ رائپور کے مہاپور کانگرس پارٹی سے ہیں ایجاز دھےور ایک ساتھ اچھا ہے ٹھکانوں پر کاروائی کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ کینڈرے کی جو رائشتی ہے وینگ ہے وہ آئیکر ویبھاک کی وہ جانچ کر رہی ہے اس پوری کاروائی کو کس طرح سے دیکھا جائے ہیمنت کیونکہ تمام جو کاروباری ہیں سی اے کمریشورجین ان سب کے ٹھکانوں پر آئے کر بھاک کی کاروائی چل رہی ہے ایجاز دھےور کے چھا سے زیادہ ٹھکانوں پر کاروائی کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں رس 12 پروری کو جو بردان درسہ ایسا رائشت نے کہے چوہان سنسل کے دورے پر آئے تھے انہوں نے اپنے طوران سے دورے کے دورے کی دورے کیا اور سابطور پر اسے تاہمی بھی ایسا رائشت نے کہا جاندی ہی سر پٹانی کے لیے اپیل کرتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسے لوگ جلدی ہی اپنا چلس نہیں بڑھتے تو ایک بہت کروائی ہوگی اور اسی کے انٹروب کمریشورجین ان کے پر آئے کروائی چل رہی ہے اس کے لائے سب دوردار ہے ہوتاں کرو باری پرویچنسی ہو رہا ایسا انیر ٹوٹے جا اس کے لائے جن تمام جو اس کے لائے سراب کرو باری پپو باٹیا ان کے ٹھکانوں پر ایٹی کی جو کروائی ہے وہ چلتی ہے لیکن اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دیدہ کی وردوان اجیاز بیوی ایک تھانٹ کے یہاں بھی انکم تیچ کے ارطار وائی چل رہی ہے تیدی تشویر وہاں سے ہم تکھانا چاہیں گے یہ دیدہ کی وردوان اجیاز بیوی ایک تھانٹ کے ارطار وائی ہے اور اسے حیرانی کی بات کی ہے کہ پہلی بار جو انکم تیچ کے کروای ہے اس میں لوکل پولیس کی صحتہ نہیں ہے گئی ہے جو سیارکی ایک کے جوان ہیں ان کو اپنے ساتھ یہاں پر ایکٹر کی ویورٹی ہے وہ یہاں پر لکھ رہی ہے اور پوری کروای چل رہی ہے چو چوتہ جو طریقے سے سکتنا جو سکایت انکم تیچ کو ملی تھی یہ دوارہ بڑا ٹانجیکٹن اور انیویشمنٹ کیا گیا ہے اسی کے ادھار پر یہ پوری کروای چل رہی ہے اس سے زیادہ سکاری جو سڑی لوگ ہیں انکم تیچانوں پر کروای کر رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے اور یہ سنکیت جتا جا رہا ہے جو کندری آجار کی تیم ہے وہ انکی بھی سدر سے یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ پر ایک بڑی کروای یہاں پر چل رہی ہے اور میرہ کے جو ادھار ہیں ویویق دھان انکی آدھیں دار سے پاچ ادھاری کے تیم ہے وہ اندر موجود ہے جو تمام گھر کے ورچر ہیں انکو یہاں پر باہر رکھا گیا ہے انکو بھی یہاں پر گھر سے بہر رکھا گیا ہے اور ویویق دھان کے ساتھ جو تمام ادھاری ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہے بلکل واقعی بھی کس طرح کی رییکشن سے نکل کے اب سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے رائیپور کے میر ہیں ایجواز ڈھیور اچھا سے زیادہ ٹھکانوں پر ایک ساتھ کاروائی کی جا رہی ہے اور لوکل پولیس کو انبولو نہیں کیا گیا ہے سیرہ سہائتہ سی آر پی ایف کیلی گئی ہیں کیا لگتا ہے پرادیش اور راجی کی جو سرکار ہے اور کیندی کی جو سرکار ہے یہ بتا مطلب اس کو کس طرح سے راجنی سے پریدت ہو کر بھی اس کاروائی کو دیکھا جا سکتا ہے کیا را دیجے را دیجے صبح ناؤ جیسے جو کاروائی وہ چل رہی ہے حالانکہ ابھی جو کوئی سامنے نہیں آیا ہے جو ریجیوٹی کو سرکتا ہے انہوں نے کاروائی کے لئے اور انہوں نے برجن کیا ہے یہ روٹین کی کاروائی ہے حالانکہ انہوں نے روٹین کیا جرور بتایا ہے لیکن پیسر ہیڈھا سے پہلچ بڑی سکتایا تھی اور اسی کے ادھار پر یہاں پر چھاپا مارا گیا ہے اور جن کتانوں پر اور جن لوگوں کے چھاپا مارا گیا ہے وہ رسکتاد لوگ ہیں اور جو جیسے اور ساتھ سے آج کتانوں پر یہ دویر بھی گئی ہے اسے سے پانچھے لوگ ایسے ہیں جو سکتار کے بیہت کرتی ہے تو ایسے میں پوری کروائی ہوگی سب ایک بڑا کھلاسہ یہاں پر ہو سکتا ہے ملکل واقعی میں کیونکہ بڑی یہ کاروائی ہے اور آئے کر کے تین میں دبش دی ہے راج دھانی میں سی اے جن بھی اس میں شوامل ہیں کیا کچھ مطلب کس طرح ہے کہ اور کیا کچھ کھلاسے اب تک ہو پائیں کیونکہ تیس سے زیادہ کھکانوں پر ہی منت یہ چھاپمار کاروائی جاری ہے سوہ نو بجے کے قریباً جو سی آر پی کے ٹیم ہیں ان کے ساتھ جو آئی کر کے صدر سے ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور کاروائی انہوں نے شروع کر دی تھی مہا پر کے جو بھائی ہیں انوار ڈے بر ان کے نام سے کئی سنسان ہے اور پریبارک رسطہ ہونے کے قرارن وہاں پر دبیس دی گئی ہے اور لگتار وہاں پر کربائی چل رہی حالت کہ وہاں پر جار ڈے بر وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ان کے بھائی ہیں انوار ڈے بر وہ بھی موجود ہیں یہاں لگتار کربائی انٹر ٹیکس کی چل رہی ہے دستابیجوں کو کھنگالا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز ہیں کمپیوٹرز کی بھی جانس پرطال وہاں پر کی جا رہی ہے بلکل پرس پیمہ آف فیس کے اگر بات کریں ہم ہیمنٹ تو کیا کچھ کھلاسے اب تک ہو پائے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹی بھوٹی کاروائی نہیں ہے سی آر پی آف کے دو سو جوانوں کو بھی یہاں پہ جو کےن جی آئی کر کاروائی شروع ہوئے کاریباً ایک گھنٹہ سے اوپر ابھی ہوا ہے اس لئے ابھی پرارمیگ جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے لوگوں کے دوارہ بڑا ٹانجیکشن اور بڑا انویشمنٹ کیا گیا تھا اور اسی کے ادھار پر یہ پوری جو کھروای ہے وہ چل رہی ہے کیونکہ جب بارہ پھروری کو ایک بڑا ٹانجیکشن اور بڑا انویشمنٹ کیا ہے تو یہ پوری جو کروائی ہے اسی کے ادھار پر ہو رہی ہے اس کے الابہ جو آئیکر کی ٹیم ہے ان میں جو کندری آئیکر ہیں اس کے بھی صدرز یہاں پر موجود ہیں اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ لوکل پولیس کی ساہتہ نہیں لی گئی ہے سیاری پی کے جو دھکاری اور جو 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 آئیکر جو آئیکر سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے یہاں پر آئے کر بھبھا کے خیم کے زریعے بھنک تک نہیں لگنے دی دیکھیں نشیت طور پر نشیت طور پر کیونکی کروائی پتہ چلا کہ وہاں پر چھاپ مارا گیا ہے جہاں جہاں پر کروائی ہوئی ہے جس بھاگل میں ہی مناشی بیوٹی سلون سیمبہ ہاؤس جو پپو بھاگیا سراب کرو بھاری ہیں ان کا وہاں پر گھر ہے اور سب بھائی چل رہی ہے لگ بھا گتیس سے جیدہ جو ادھکاریوں کی ٹیم ہے آئی کر کی وہ آہ پر کروائی کر رہی ہے تمام لوگوں کے گھروں پر دست بھیج کو کھنگ جا رہا ہے کمپیوٹر کی چیکنگ کی جا رہی ہے اس کے جو رڈار پر تھے جس کا ذکری آپ کر رہے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کی پروکتاؤں نے پچھلے کچھ مہینوں سے چھترزگر کی سنیڈیو میں بات کرے تو ایک پوسٹ بھی کیے جا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں آئے کر کو لے کے بڑا کھلا سا ہو سکتا ہے کون کتنے پانی میں ہے یہ تمام چیزوں کا ذکر ان تمام پوسٹ میں کیا جا رہا تھا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ 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 آنے والے وقت میں یہ سنیڈیو بدلے گا ابھی تو آپ ستہ لے لی لی گی چکھائیں کچھ اس طرح کیا سب وہ گہ دیکھیں نشیط طور پر ان کو ضرور یہ ڈر تھا کہ ان کے آن کروائی ہو گی اور جو ہمارے ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق راج کا پورا معاملہ پولیٹیکل فنڈنگ کا ہو سکتا ہے حالان کہ ہم اس کی پسٹی نہیں کرتے لیکن جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے پورا معاملہ پولیٹیکل فنڈنگ کا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک چوہا نے کہا تھا 264 لوگوں کی جو رسک بنی ہیں وہ ہائی رسک پر ہیں ہائی رسک کا مطلب جنہوں نے بڑا ٹانجیکشن اور بڑا انویسمن کیا ہے تو ساپ سنکیت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل فنڈنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہائی رسک پہ 260 کے قریب لوگوں کیا گیا تھا اور ہائی رسک ان کے اوپر بتایا گیا تھا خطرے کے بادل منرا بڑا سوال یہ ہے کہ ایجاز دھے بر مطلب یہ ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کیونکہ ابھی ستہ پر کابض ہوتی ہے کانگریس پارچی اور اس کے بعد جس طرح سے نگری چناغو میں پرچل بہومت ملتا ہے ایجاز دھے بر رائیپور کے مہا پور بنتے ہیں تو اس کے بعد یہ کاروائی ہو نا یہ تھوڑا سا کانٹرڈیکٹ لگ رہا ہے دیکھیں مہا پور جال ڈیبر کے جو بھائی ہیں انوا ڈیبر ان کے نام سے کئی سنسطان یہاں پر ہے ایک hotel ہے اس کے علاوہ کئی ایسے سنسطان ہیں جو ان کے بھائی کے نام پر ہیں اور اس کے کئی تک انہوں نے برابر جو جمع کرنا رہتا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو پوری جو کروائی ہے سب کر چھوڑی اور جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ پولیٹیکل فنڈنگ تمام چیزوں کو لے کر کر کروائی چل رہی ہے اور پہلے ہی ایک چوہان مکہ آی کر آی کر آی اوکت ہے انہوں نے سابط پر کہا تھا کہ ہائی رسک پر جو لوگ ہیں ان پر سکت کروائی کی جائے گی کام پر دوران انہوں نے شیطانی بھی دی تھی اور اپیل بھی کی تھی کہ آپ سمجھ پہلے اپنا ٹیکس جمع کر دے اور جو گلوڑی تشریف ایک بھر اور دکھانا چاہوں گا یہاں پر شیابی کے جو 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 سرچ میں لگے ہوئے ہیں اور جو چار سے پانچ عدھکاریوں کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر اندر ابھی موجود ہے بلکل واقعی میں اور جیسے تصویر آپ دکھا رہے ہیں کی اندر اندر کس طرح سے میڈیا کو پڑیٹ کرنے سے روح جا رہا ہے جی جی بات رکھ کی جو سرپ کے جوان ہیں اندر سے نردیش دیا ہوگا کہ میڈیا کو یہاں پر باہر کیا جائے اس لئے وہ یہاں پر باہر آئے ہیں اور تمام جو میڈیا کرمی ہیں ان کو باہر کرمیوں کو یہاں پر جانے سے کہ رہے ہیں اور یہ تمام جو کروائی ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے میں نے پہلی بتایا لوکل پولیس کی ساہتہ نہیں لی گئی ہے کیونکہ یہ اندازہ تھا آپ بنے رہی ہے ہی منت آپ گاؤن پر بنے ہیں ہم اپنے درشک کو بتا ہی منت شرما گاؤن سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے جو اس سے پوری انکم ٹیٹس کی جو کاروائی ہے ای جی کی کاروائی اس کی پل پل کی اپ ڈیٹ ہمیں دے رہے ہمارے ساتھ ہمارے ورش سہی ہوگی آشی شتیواری جی بھی ہمارے ساتھ لائیو راج چھتیز گل کی راج دھانی رائی پور سٹوڈیو سے جوڑ گئے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کی ان کے پاس اور کچھ اپ ڈیٹ نکل کے آرہ آشی جی ایک ساتھ کئی ٹھکانوں پر جو کاروائی ہوئی اور جس میں ایج جی دیور کے چھر سے زیادہ اٹھکانے بتائے جاتے ہیں اور بھی کئی بڑے نام ہیں کسی سے اس پوری کاروائی کو دکھا جاتا ہے کیونکہ دو جنریٹ ہو رہی ہے انکم دیکھ دیپارٹمنٹ سے وہ جانکر یہ بتاتی ہے کہ سنٹرل آئی بی لمبے سمیسے آپ کو ساتھ کی کاروائی ساتھ کی کاروائی ساتھ ساتھ کاروائی ساتھ ساتھ پڑھ آئی ساتھ سماج کا کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کی بی بی ساتھ ساتھ پڑھ آئی 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 دیکھ دیکھ آراز کاروائی کاروائی یہاں پر لوکل پولیس سیتر ہی جا رہی جو تیلی باندھ ٹی ای موسیم خان وہ یہاں پر آئے ہے اور میڈیا سیدھے بینہ مطلب انفارم کیے لوکل پولیس کو سیدھے کاروائی کر دیتی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان سے تھوڑا یہ بھی جان لیجی کہ ہم کسی کی بہت کسی رہی لیکن جان لیکن جان 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 سیدھے کہ کسی سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور اسی کو لگتار وہ میڈیا کرمیوں سے کہ رہے ہیں کہ آپ باہر جائیں جو میڈیا کرمیوں کی گاڑی ہے وہ اسے تک باہر یہاں پر کیا جا رہا ہے لگتار یہاں پر جو لوکل پولیس کے جوان ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہاں پر یہ لگتار منع کیا جا رہا ہے کہ آپ دھر سے باہر جائیں اور یہاں پر لوکل پولیس پہ پہنچ چکی ہے اور اس کے علاوہ جو جو دیکھنے کو مل رہا ہے جو سیدھے سیدھے کبرے سے اب منع کر رہا ہے مطلب بہت بڑے لیول پہ بہت بڑا خلاص بڑی بڑی کارو بڑی بڑی کارو بڑی 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 دیکھنے کو مل رہی خاص پر پولیٹیکل فریم کی بات کریں تو ستہ کے بہت قریبی یہ تمام چہرے ہیں سینٹرل انٹیلیجنس کی بات جو ہم کر رہے تھے سینٹرل انٹیلیجنس لمبے سمیس انپور جو پولیٹیکل فنڈنگ کیوں کی گئی اس کے پیچھے کہانی بتا دیں مہاراست میں چناؤ انپردیش میں چناؤ جارکھن میں چناؤ اور بڑی پہمانے پہ جو پولیٹیکل جو فنڈنگ جٹائے گئی اسے روکنا چاہوں جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر رائیپور کی پور میئر اور ساتھی کانگریس سپوک پرسن کرن مہین جی جو گئی کرن مہین جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کرن مہین جی جس طرح سے یہ جو آئیکر اور آئیٹی اور انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے جو پوری کاروائی کی کس طرح سے دیکھ رہی ہے کیونکہ رائی پورو کے میر آج آج دھے بر بھی شوامل ان کے چاہ سے زیادہ ٹھیکانوں پر ایک ساتھ دبیش دیکھیں یہ پوری طریقے سے رائی شدی انتر کے تر کاروائی ہے اور کانگریس کے جو کٹر کار کرتا ہے کانگریس کے سمرتھ ہیں جو کسی کے چھاسے میں نہیں آتے کی جارہی ہے کیونکہ اس میں لوکل پولیس کو بھی نہیں انفارم کیا گیا ان کو نہیں سپورٹ ملیا گیا سیدھ سیار پی ایس کے دو منتری جی بھوپیش بھگیل جی کے ساتھ ہیں اور ایسے لوگ کو ٹارگیٹ کر کے 36 گھر کی راج نیتی کو پرباویش کرنے کی چال ماتر ہے راج سرکار کی چھوی کو دھوم کرنے کی کوشش نشیت روپ سے راج سرکار کی چھوی دھوم کرنے کی کوشش ان نیتاؤں کو آج تک امیت شاہ کے بیٹے جی شاہ کے خلاف یہ کیوں پاروائی نہیں کرتے جن کے سارے بیستا ویجی ثبوت ہے جن کی پچاس ہزار کی فرم تھی آج لاکھوں کروڑوں کی فرم ہو گئی چھے سال میں پیسہ کون سا خوبیر کا خجانہ آگیا اور کہاں سے فرم نے ترقی کر لی نہیں باتی ہزار ادارن 36 گھر میں بھارتی جنت پارٹی کے نیتا خود رمن سنگھ گوری شنکر اگرو کین کیا چھاپا پڑا کیوں نہیں پڑا یدی آپ میں دہ ہمت ہے تو آپ مشپکش ہیں تو آپ کانگرل بھاج پا سب کو ٹارگیٹ کر کے کاروائی کرنا چاہیے پچھ میں 6 سال ہو گئے موڈی جی کے سرکار کو ایک بھارتی جنت پارٹی نیتا کہ یہاں پہ چھاپا پڑا ہو تو بتا دیں اندر خانے سے یہ بھی خور نکل کے آ رہی ہے جو ایجاز ڈھے بھائی ہیں انہوں نے بھاری مطر میں چوری کیا کیا آپ نے پہلے کیا کاروائی کی آپ نے پہلے کوئی کاروائی کی یہ آپ بتا دیں میں اس لئے تو کہ رہی ہوں کہ یہ کر چوری اور پرٹی کو لے کر کے جتنے بھی معاملے ہیں ہم ہم کوشش کر رہے بھارتی جنت پارٹی سے کوئی جھوڑے وہ سوال کا جواب دیں ہمارے ورش سے سہی ہوگی آشیش تیواری جھوڑے ہوئے ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہیں آشیش اور سوال سوال رہی ہی اسے نظر نظر نہیں کیا سکتا ہے کی کس طرقے سے سنٹرل پر سنٹرل سنٹرل انکم ٹیکس جو دوسرے انویسٹیگیشن ایجینسیز کیسے اس کا پولٹی جنے کیسے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے آشیش آپ کی جت جو ستہ کے بہت قریبی آشیش آپ کے لئے میں انہائک جی سے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سوال کا ہی انتظار کریں سوال یہی ہے کہ جن بھی جن بھی چہرے کے ٹھیکانوں پر چھاپا پڑا ہے مہاپورت عزاز دھیوار کا ذکر کریں پورو مکہ سچیو ویوک دھان کا ذکر کریں انیل ٹوٹیزا کا ذکر کریں پپو بھاٹیا کا ذکر کریں ستہ کے بہت قریبی یہ وہ چہرے ہیں جو ایک مہتپن بھومی کا اس وقت راج میں ادا کر رہے ہیں آخر کیوں انٹیلیجنلز دیپارٹمنٹ ان چہروں کو ہی تارگر بنا کر یہ کاروائی کر رہا ہے آخر وہ کونسے انپوٹس ہیں ان کے پاس جس کے بوتے جسے ادھار بنا کر انکم دیکھ زیبھاگ نے پہلی مرتبہ ایک پولٹیکل فریم میں جا کر اس طریقے کی کاروائی کی ہے ہلو جی کرن مہی جی آپ نے سنا ہوگا میرے سہیوگی نے آپ سے سوال کیا ہے ان کا سوال یہ تھا آپ سے کہ جس طرح سے چاہے پھر ایجاز ڈھیور ہو پھر ویویک ڈھانڈ ہو جس طرح سے ان پر مطلب ان کو آگے رکھ کا کاروائی کی گئی ہے آخر ان کے پاس ایسے کون سے انپوٹ ہیں جس کے آدھار پر جس کے بیس پر اتنا بڑا مطلب چھاپا پڑا ہے وہ میرا کہنا تھا وہ تو میری بات کا بات کا سمرتھن کرنا ہے آچھی جی چھیک چون چون کر کے تارجک کر کے کیا جا رہا ہے کہیں نہیں ہے آپ کرتے ہی یہ بھی انکم ٹیک سوال اور یہ سارے ریڈ کرنے کے سمیہ میں دو چار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا پورو منتری اور ادھیکاریوں کے اوپر بھی ادھیکاروائی کر دیتے جو پورو منتری پورو مکشو منتری رامان سنگھ کے قریبی رہے لوگ آمان سنگھ کا ہو گیا اور وہ سمندر سنگھ جو آپ کاری کا خرار چل رہا ہے راجے شمونت پہ بریجموہن ادھروال پہ ان پر کاروائی کیوں نہیں کیا یہ کہ دودھ کے دھولے ہیں جو ایک کھٹارا بیسپا میں گھومنے والے ہجاروں کروڑوں کی پروپرٹی ہے کہاں سے آگیا ان کے پاس کونسا کارو کو کھجانہ مل گیا ان کے اوپر کاروائی کرنے کی ہمت موڈی اور شاہ میں دیں ایک ایک سوال ہے ریش ایک سوال ہے مانگی پھوپرٹ بھگیل دی کو ڈامیج کرنے کی ان کی پالیسی اور اس کو ڈامیج ٹیکٹیز کیتا ہے کہ چن چن کر کے کاروائی کی جا رہی ہے دیاشش ہے سوال کیجئے نہیں کریمہ جیس ایک سوال ہے ٹھیک ہے ان کے جو ایلیگیشنز ہیں کہ کیوں نہیں پورا مکمیڈی ڈاکٹر ربان سنگھ کے ٹھیکانوں پر کبھی کاروائی کی گئی کیوں نہیں راجیش پورا بریج مور اگراوال جیس ایک سوال ہے ٹھیک ہے کہ ان پر بھی تمام ایلیگیشن لگے ہیں کرپشن کے لیکن سوال آج کی